مرد پردیس تلنگانہ میں ہم لوگ کی اتنی ریچ نہیں ہوگی لیکن جو بھی چھوٹی موٹی ریچ ہے اسی کو ایکٹیویٹ کریں مہاراشترا کو ایکٹیویٹ کریں اور باقی جگہ ایسا نہیں ہے وہاں کا کام روک دینا ہے وہاں نیچرل دنسے جو ہم کریں گے اس کا پرباہ وہاں پڑے گا وہاں بھی کام کریں گے وہاں بھی لوگ چڑھیں گے لیکن یہاں سکتی زیادہ لگا دی جائے وہاں پر اسے نیچرل پرباہ میں بہنے دیا جائے یہاں سکتی سے پرباہ کیا جائے اور جب یہاں آپ سکتی لگائیں گے تو وہاں اپنے آپ سکتی لگ جائے گے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تو اس کو سن رہے ہیں نا دکھو اب بہت ساری راجنتک پارٹیاں کے لوگ فان کر رہے ہیں آپ کے لوگ فان کر رہے ہیں بی ایس پی کے لوگ فان کر رہے ہیں کانگریس کے لوگ فان کر رہے ہیں بھاجا پا کے لوگ فون کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہی کارکرتاؤں کے ساتھ انیائے کیا ہے انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا وہاں پر کوئی نروائے نہیں ہے اور سوال ان کو کچھ ملے گا اس کا نہیں ہے یہ لوگ اچھا بھی نہیں کر رہے ہیں نہ دیش کے لیے اچھا کر رہے ہیں نہ کارکرتاؤں کے لیے اچھا کر رہے ہیں صرف خود کے لیے کر رہے ہیں اور دلت لوگوں کو بڑابا دے رہے ہیں اور چاروں طرف بھائی کا باتتاور منا رہے ہیں ابھی کرناٹ کا کے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مسلمان داداگری کر رہے ہیں ایک مسلمان کو جو ہے نا پولس والے سے مصبیب کرتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تم بردی اتارو ہم تم سے نپٹ لیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کسی بھی ناغرک کو ایسا اچارن کرنے پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کا جو نا یہ اپراد کی کٹیگری بڑھا دینا چاہیے اس کی سمپتی جبت کر لینا چاہیے بالکل کر لینا چاہیے اب ہمیں سکت قانون بنانا ہوں گے لیکن جو ہے اسے اس لیے اپیو میں لائے جا رہا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے ہے ہندوو اب تمہارے اوپر کھر ڈانے والا ہے لہذا آپ جو ہے بھاجہ پا کو جتائیے مقصد بلکل بڑا کلیر ہے ایسا ہی ہونے والا ہے تو ہم اس چلابے میں نہ آئیں ہمارے لیے سب ہی جو ہے نا ناگرک برابر ہیں گروڑی کوئی نہیں کرے گا نہ ہندو گروڑی کرے گا نہ مسلمان گروڑی کرے گا نہ بدھ نہ کشین گھٹیا قانون جو پہلے بنا دیئے گئے ہیں وہ سب رد ہوں گے سب گھٹیا قانون رد ہوں گے برسی پلیس ایکٹ رد ہوگا ورک بورڈ ایکٹ رد ہوں گا مائنرٹی کمیشن رد ہوگا سب رد جب رد ہو جائیں گے سبھی ناگرک برابر ہیں آرٹیکل ٹونٹی فائیو کا اولنگن ایک بہت بڑا جگن اپراد ہوگا جس کے تحت یہ سنگے اپراد ہوگا آدمی جب تک یہ صدر نہیں ہو جائے گا کہ یہ فرضی جھونٹا قائم کرائے گیا ہے کہ اول ایک ہی پرستیتی میں جمانت ہوگی اور کرائیم فری بھارت کے جو ڈسٹیو بوٹیڈ ویڈیو بیس ٹرائل ہے اس کے مادیم سے تین دن سے تین دن تیس دن کے اندر آپ کو نیائے مل جائے گا اور جس کو سجا ملے گی وہ دس سے پندرہ سال کی سجا ملے گی اور اس کی سمپتی جبت کر لی جائے گی اور اس بہتی کے پیچھے کوئی سنسطہ کھڑی ہوئی ہے تو سنسطہ کو بھی عویدانے گھوست کر کے اس سنسطہ کی بھی سبھی سمپتی جبت کر لی جائے گی تو بتاؤ OVC گڑھوڑ کر پائیں گے کیا کیا RSS گڑھوڑ کر پائے گی کیا کیا بجرندل گڑھوڑ کر پائے گا کیا کیا کوئی بودھک سنسطہ اور یہ سنسطہ اور وہ سنسطہ تو بھائیہ گڑھوڑی کرنے کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں ہے ہمارا آرٹیکل ٹونٹی فائیب کہتا ہے کہ بھائیہ آپ کو جہاں بھی آپ کا آتما کہہ رہی ہے آپ وہ دھرم مانو آپ اس دھرم کا پرچار کرو لیکن آپ یہ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں نیگٹ نیو نہیں بول سکتے ہیں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا دھرم مانو نہیں تو تم کافر ہو میں تمہارا سر دھر سے جدہ کر دوں گا اور ہمیں جنت بھی ملے گی اور بہاتر بھورے بھی ملے گی یہ ہے ایک جگن نپراد ہوگا نہ ہی آپ کہہ پائیں گے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو جیسے ری رام کہنا ہوگا یہ سب بکباس ہے بانٹنے والی بات ہے یہ سناتن دھرم ایک مہان دھرم ہے یہ بات سبھی کو محسوس کرنے دیجئے نا آپ کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے سونا 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 کسی سے نہیں کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا ہوں اچاندی سے کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا ہوں نہیں کہتا ہے سونا سونا ہے تو ایدی سناتن دھرم میں وہ چیزیں ہیں جو دوسرے دھرم کے لوگوں نے پرپچار کر کے گھڑھڑ کر دیا ہے انہیں اپنے طریقے سے سمجھنے دیجئے جب انہیں سمجھ میں آئے اور ایدی انہیں لگتا ہے کہ ان کو اسلام میں موقش مل رہا ہے تو وہاں لینے دیجئے کسی کو بہت دھرم میں مل رہا ہے تو وہاں لینے دیجئے کسی کو جو ہے نا ہمیں جہاں موقش مل رہا ہے جہاں ہمیں سانتی مل رہی ہے جہاں ہمیں کنیاد دکھ رہا ہے آپ میرے کنیاد کو روکنے والے کون ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کوئی ہوتے ہیں تو اچھا قانون منا دیجئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل ویبستہ ہم نے ایزاد کی ہے ایزاد کے مادیم سے تین دن سے تیس دن میں انہائے دے دیجئے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بھی بکتی دنگے کرا پائے گا ایک بھی بکتی گرپڑی کرا پائے گا ایک بھی بکتی نہیں کرا پائے گا دنکل نہیں جہاں ایدی آپ بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں تو بلڈوزر کا نیم بنا دیجئے پھر وہ سبی کے اوپر بارہ ور تنگ سے چلنا چاہیے بھاجہ پائیوں پہ بھی اتنی سکتی کے ساتھ چلنا چاہیے یہ سیلیکٹیو چلا کے پاپلرٹی لینا غلط بات ہے کانون سمبھاؤ ہونا چاہیے جو بھی گرپڑی کرے اس پر چل جائے چل جائے کیا کہتے ہو آپ جی سر ہمارے کوئی ساتھی کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں نہیں تو میں آپ لوگوں سے بیدہ لینے کی موڈ میں آ گیا ہوں اب تک ہم نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں کچھ سنکس ہوا ہے تو وہ پوچھ لیجئے پہلے نہیں سر ابھی تو کوئی سنکس نہیں ہے سارے نمیس جی جی سر آپ کو کچھ پوچھنا ہے نہیں نہیں سر سب چیزیں کیلئے میہا جی ہماری بکیل صاحبہ ہیں ان کو کچھ پوچھنا ہے کبیتہ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوٹ نے کہا کہ جی گرو دیوے کوئی پرس نہیں ہے کوئی مہا پرس نہیں ہے تو ایسا ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سب آپ کے مقاربنی سے جو سب نکلتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ماننی ڈی جی پی صاحب بول رہا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آنے والا بھوشت بول رہا ہے یہ بہت سے چیزیں ہیں جی سر ایسا ہی ہے مکھ میرا ہے کہلوا تو کوئی سکتی رہی ہے جن سبدوں کا آپ چین کر رہے ہیں آج تک آپ کو کوئی یہ بات ہے کہتے ہوئے سمائی دیا نا سر آپ سے بات کرنے کے بعد سے یہ کرنا کہ انرجی ملتی ہے مطلب پہلے ہی ہم دن بارے میں کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن پھر آپ سے بات کرنے کے بعد یہ کیسا من ہوتا ہے رات میں بہرہ ایک بچ تک لگے رہے ہیں ہم لوگوں کو جوڑے لوگوں سے بات کریں مطلب این سا ہی میں آپ دین میں تھا میں نے دین میں لوگوں کو جوڑا میں میٹنگ میں تھا میں نے میٹنگ میں میں ہریانہ تک کے لوگوں کو جوڑ لیے سر تو ایک جاگرت ہی ملتی ہے آپ کی بات اور جا ملتی ہے چلیے تو اس بات کو یہیں برام دیتے ہیں یادی اور کوئی پریشن پوچھنا چاہے تو آرک جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا مائک بند ہے اگر آپ کون کر لیجی اسے مائک کو انیوٹ کر لیجی ہمیں پوری سکتی لگانا چاہیے کیونکہ پرورتن بہت بڑا ہے یادی ہم نے انرجی کم لگائی تو لوگوں کو بھرم پھیلانے کا موقع مل جائے گا ہماری بات چاروں طرف سے گوزنا لگے گی تو ان کا بھرم اپنے آپ ختم ہو جائے گا آپ یہ سلولی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اب الگ الگ طریقے سے لوگا اسی بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے کیوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مہت تھوڑا کم ہو جائے تو اپن کو دکھ بھرمت نہیں ہونا ہے کوئی یہ موڈل لائی نہیں سکتا ہے کیونکہ سبھی لوگ محسوس کر رہا ہے بڑنا آپ کے ہاتھ میں ہیں مہتلی سرنگوبت آپ کو نہ پردان منٹری بنا سکتے ہیں نہ مکھ منٹری بنا سکتے ہیں تو جب آپ کو جو ہے اتنا بڑا آسر مل رہا ہے اور آپ کو جو ہے مہتلی سرنگوبت سب سمسnahmen آپ نے سر پر رکھتے ہوئے وہ آگے آپ کو بڑھا رہے ہیں اور برڈن آپ کے اوپر نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مکھ منتری بن جائیں گے آپ پردان منتری بن جائیں گے برڈن میرٹلی سرنگوپت کے اوپر ہے اور اس لیے انہوں نے پرکریہ بھی ایسی بنا دی ہے کہ آپ پارلیمنٹ اور بندان سمہ میں تو بعد میں بات پہنچے گی ہم اسے بار ہی پکا دے گے پہلے تو آپ کو کوئی جو ہے نا خرید کے پارلیمنٹ اور بندان سمہ میں رائطہ فیلانے کی استطیق میں نہیں رہے گا بتائیے ہم نے جو موڈل بتایا ہے کوئی رائطہ فیلا پائے گا کیا یہ تو بیس یہ وہ ستی موڈل ہے ستی چھیلے دیکھو میں آپ کو یہ بتا دوں بہت صحیح بات کہی ہے اسبند جی نے کہ مکھ میرا ہے باتیں تو کوئی دوسرا ہی کر رہا ہے آپ کے بھومے پربو سبت بھر رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں کہتا تھا کہ یہ سر کرا رہا ہے اب میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بابا جے گردیو کرا رہے ہیں کیونکہ اس مہا پروش نے یہ سب بھوشبانیاں بہت پہلے کہہ کے رکھی 1972 میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی اوتاری بچے جنم لے چکے ہیں کچھ اسکول میں پڑھ رہے ہیں کچھ اسکول کے باہر آ گئے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ اوتاری پروش ہے سمیہ آنے پر وہ ایسی باتیں لے کے آئیں گے جو کسی کی بھی سوچ انبھاؤ کا وشائی نہیں ہوگا انہوں نے اپنے بھکتوں سے کہا بچوں اس کی بات ماننا نہیں تو وہ اچھو اچھو کو ٹھیک کر دے گا کوئی بھرم مت پالنا اور وہ اوتاری سکتیاں سوتا ایک جھنڈے کے نیچے کھٹی ہو جائیں گے تو یہ سبھی سکتیاں کرائیم فری بھارت محسن کے نیچے کھٹی ہوں گے جب آبا گردیوں کے کچھ لوگ بھوم جوتک پارٹی بغیرہ بھوم جوتک پارٹی بغیرہ کو تو انہوں نے وہی سمیہ نسٹ کر دیا تھا تو وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ بھوم جوتک پارٹی کے جھنڈے کے نیچے کوئی نہیں آنے والا ہے کرائیم فری بھارت کا جھنڈا ہوگا جس میں کرائیم فری بھارت کا مونو ہوگا وہ جو ہے اس دیش کی سان بنے گا وہ ایک مہا پرورتر لے کے آئے گا تاج آپ کے سر پہ ہوگا لیکن آپ کا دب سوپن جو ہے اکھن بھارت ہوگا سمرد بھارت ہوگا نیروگی بھارت ہوگا مجھے ایک چیز سے اور تھوڑی سی زیادہ انرجی لگانے کی اکچھا ہوتی ہے کیونکہ میں کئی بار بھوشت بانیاں کر رہا ہوں میں ایک بھوشت بانی بار بار دہراتا ہوں کہ ہم چاروں طرف سے رسائنک بسکی ورسہ کر رہے ہیں ہم کیمیکل فیٹلائزر اور پیسی سائیڈ ڈال رہے ہیں وہ جمین کو اوسر بنا رہا ہے جمین کو کڑا کر رہا ہے اس نے سب بیکٹیریاز کینچوے سائیڈ سب کو ختم کر دیا ہے بہت ہانی کارک ہے ہم جو ہے ہر جگہ ہارموڈل انجرسن لگا رہے ہیں جسے پٹیٹوری انجرسن کہتے ہیں اس سے کینسر ہوتا ہے ہم جو دہر سارے مولکول سکھا رہے ہیں میڈیسن کے نام پر وہ شریر کے لیے گھاتک ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز نے انڈیا کے لیے بڑے گھاتک پروٹوکول بنایا ہے یہاں بھر بھر کے ہر چیز میں انٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں جہاں سے الوپیتھی آئیے وہاں پر نہیں دیتے ہیں وہاں پر آسانی سے انٹی بائیوٹک دیتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے لوگ گائے بگائے خطرناک پہلے دیکھو یاد کرو پہلے ایک دن کا ہوتا تھا پھر تین دن کا ہوا پھر پانت دن کا ہوا پھر سات دن کا ہوا پھر دس دن کا ہوا پندرہ دن کا ہو گیا اور آپ کی دوائیاں اثر کرنا بند کر دی ہیں یہ ہانی کالک مولکول ہیں کیول نیت ویسس پہ ہی کھانا چاہیے ہمیں ایدی ہم جو ہے کرٹیکلی ال نہیں ہیں ان دوائیوں کو کھا کے ہم کرٹیکلی ال ہو گئے ہیں تو جو کرٹیکلی ال ہو گیا ہے ایدی اب وہ دوائیوں کو نہیں کھائے گا تو موت کے موہ میں چلا جائے گا کیونکہ یہ بیوستہ اس کو موت کے موہ میں لے جانے والی ہے لیکن جو کرٹیکلی ال نہیں ہیں ایدی وہ دوائی کھانا بند کر دے گا تو وہ کل سے بہتر ہو جائے گا آپ اپنی بوڈی کو جو ہے یہ دوائیاں آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ کی بوڈی کی ایمینٹی ٹھیک کر رہے ہیں تو بوڈی کی ایمینٹی کو بوشٹ کرو وہ دوائیاں کھاؤ نیچرو پتھی کا یوز کرو ہمپتھی کا یوز کرو آرویت کا یوز کرو انٹیگریٹیڈ پیتھی کا یوز کرو ہر پیتھی اپنا رول ادا کرے لیکن اپنے آپ کو مہان کوئی نہ کہے مہان مانوتا ہے مانو سیبا ہے یہ تو سب سیبا کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں اور آگے چل کے کرائیم فری بھارت کا جو آیوس موڈل ہے وہ سبھی پیتھیوں کا لاب اٹھائے گا اور بیماری کی اسٹیج اور آپ کی بیماری کا اس سمائے کیا ہے اور اس سمائے کے لیے انٹیگریٹیڈ پیتھی میں جو جو چیزیں دی جانا ہوں گے وہ سب ایک ساتھ دی جائیں گے کہیں پہ ایک پیتھی پرائیمری رول کرے گی دوسری سیکنڈری رول کرے گی تیسری سٹری رول کرے گی آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ دوسری پیتھی پرائیمری رول ادا کرنے لگے کیونکہ چل دوسری طوец فریق their سکتنے لگے کے پرائیمر کی تو جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے دی اور جو ہم Dودھ پی رہے ہیں سولہ کروڑ لیٹر دودھ پیدا ہو رہا ہے پرتی دن اور ہم 65 کروڑ لیٹر دودھ جو انہیں کنجیوم کر رہے ہیں تو 40, 50, 48 اور 50 کروڑ لیٹر دودھ نکلی ہے جس سے کینسر ہو رہا ہے یدی ہم نے اس چیز کو نہیں بدل پایا تو یہ میتلی سرنگبت کی بھوشتوانی ہے اب میں بابا جیگردیو کی بھوشتوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بھوشتوانی کی بات کر رہا ہوں کہ پانچ سال میں ہر تین بھارتیوں میں سے دو بھارتیوں کو یا تو کینسر ہوگا یا آٹونومس ڈیسیز ہوگی اور جب آپ کے دو بھائی اسپتال میں بھرتی ہوں گے تو تیسرا بیکتی اس کی سیوہ میں لگے گا کی نہیں لگے گا تو جب دیس کی 99% پرسنٹ پاپلیشن ڈائریکلی اور انڈائریکلی کینسر جیسی اور آٹونومس جیسی بیویز کا سے جوز رہی ہوگی جہاں آپ اپنی ایمونیٹی کو خود جو ہے نا ڈاؤن کریں گے اسٹرائیڈ کھا کے کیونکہ وہ ایمونیٹی آپ کی ہی سیل کو کھا رہی ہے تو جب آپ کی ایمونیٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ خانسی سے مر جائیں گے آپ فیور سے مر جائیں گے آپ جکام سے مر جائیں گے جیسے کرونا کے دوران لوگا وائٹ اور بلیک فنگس سے مر گئے ان کا موں پھول گیا ارے فنگس تو اپنے لوگ روز کھاتے تھے آپ بتاؤ کتنی بار جو ہے نا آپ نے بریڈ میں جو نا کھا گئے بعد میں دیکھا کہ ارے یہ تو فنگس لگی ہوئی تھی ایتریس میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے کیونکہ وہ اتنے دھیان سے دیکھتے نہیں ہے کھانے کے بعد دکھا رہے ہیں ارے یہ تو فنگس لگی ہوئی تھی اب آپ اس کو پیٹ سے باہر تو نکال نہیں سکتے ہو لیکن آپ کا کبھی کچھ بگڑا کچھ نہیں بگڑا کیونکہ آپ کی ایمونیٹی ایسے فنگسوں کو نپٹھانے کے لیے کافی ہے آپ کے جو پیٹ میں جو اتنے سارے درب پیدا ہوتے ہیں وہ ہر فنگس کو جو نا وہ دائجرس کر جاتے ہیں تو آپ کی ایمونیٹی جو ہے نا اب آپ یہ بتائیے ہم خود اپنی ایمونیٹی کو ڈاؤن کر کے موت کے موں میں جانے کے لیے بیوست ہو رہے ہیں تو نہ تو کینسر ڈیسیج ہے نہ آٹونیمس جو ہے نا وہ بھی ڈیسیج ہے یہ آپ کا اپنے سیل کے پرتی جو اتیچار ہے یہ اس کا مینیفیسٹیشن ہے جیسے ہی آپ کیمیکل اتیچار کو ہٹا دیں گے یہ بیماریاں بلکت ہو جائیں گی there will be no cancer اس لیے کرائیم فری بھارت کہہ رہا ہے کہ رسائنک بس اس دیس میں نہ تو آپ پیدا کر پائیں گے نہ ہی آپ ایمپورٹ کر پائیں گے اور یعنی کسی نے جلرت کی تو اس کی پوری سمپتی جبت کر لی جائے گی جی بابا گردیو نے کہا تھا کہ ایسے خطرناک سوچ اور کائو اور جانا وہ ہوں گے اور تین دن سے تیس دن کے اندر نہائے ملے گا آپ بتاؤ آپ خطرناک کیمیکل پیدا کر پاؤ گے تو ہماری گھٹیا بیوستہ ہے ہم اس گھٹیا بیوستہ میں رہتے ہیں آج بھی یہ دیہ بیدیس جاتے ہیں تو آپ اچھا اچران کرتے ہیں اپنی دیس میں گھٹیا اچران کرتے ہیں کیوں؟ وہاں کا ایکو سسٹم الگ ہے یہاں کا ایکو سسٹم الگ ہے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے ہمارے راجنیتاؤں نے گھٹیا ایکو سسٹم پیدا کیا ہے تو جب ہم اچھا ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں بنا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان دوش راجنیتاؤں کی سوچ کا حصہ نہیں ہے ان کے اقل کا حصہ نہیں ہے یہ ہر سمئے مورک بنا کے کیسے ستہ میں رہیں ادربائیس مجھے بتائیے انیس سو نبے میں جب جو ہیں اس دیش کے ناغرکوں کو مارا پیتا ہتیا کی جا رہی تھی مہلاوں کے ساتھ بلاتکار کیا جا رہا تھا انہیں لکڑی جیسا آرے سے کٹ دیا جا رہا تھا کیا ستہ میں بیٹھے لوگوں کی یہ سوبرن جمعواری نہیں تھی کہ ان کی رکشہ کی جائے کیا فاروق عبداللہ کو جیل نہیں جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے وہ جیل میں کیوں نہیں سڑ رہا ہے مانی نریند مہدی جی تو ان کے ساتھ بھوجن کرتے ہیں اور اس کی فوٹیاں تو ہم سب اپنے دیش کے پرتی اماندار ہوں گے ہم سب اپنے دیش کے پرتی اماندار ہوں گے اب یہ راجنیتہ جو دکھنے میں جو ہے نا اچھے پرباوی بھاسڑ دیتے ہیں اب پرباوی بھاسڑ دینے والے لوگ نہیں چاہیے اب اچھی سوچ رکھنے والے لوگ چاہیے اور ان کا اتنی حمد ہونا چاہیے کہ وہ اچھا قانون بنا سکیں اچھی ٹیکنولوجی جا سکیں اور کسی کی اوقات گربل کرنے کی نہیں ہوتی میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس موڈل میں کسی چندرگوپت کی اوقات ہے گربل کر جائے چاہے اس کے اوپر مکھ منتری کا تاج بھی کونہ ہو کیا ہمارا وہ چندرگوپت جس کے اوپر مکھ منتری کا تاج ہے کیا وہ گربلی کرنے کی اوقات رکھتا ہے نہیں سب بلکل نہیں تو ایسا ہی سسٹم ہونا چاہیے نا یہ موڈل سٹ ہو جائے یہ تو بہت آسان ہے جوڑو 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 یہ تو نو دن میں کلیان کر رہا ہے یا دی آپ اتنے دن میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں وہ یاترہ پوری نہیں کر پائے ہیں اس کا کارن ہے کہ جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ دس کو نہیں جڑ رہے ہیں اور ہم بھی پیچھے نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب دس کو تو جڑ لو ہمیں اسی کے پیچھے پڑھیں میں ہمیں سبھی ساتھیوں سے اسی کے ساتھ یا دی اور کوئی پریشن نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے بیدہ لینا چاہوں گا اور آپ کا آوہن کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ارجہ آپ کے اندر ہے وہ پوری ارجہ لگا دیجئے ریسیڈول ارجہ سے کام نہیں چلے گا جو کام آپ کے ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کم مہت دے دیجئے کچھ مہینے کے لیے یہ دیش کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا سردار بھگت سنگھ جو ہے اس دیش کے لیے فانسی پر چڑ سکتے ہیں تو ہم اتنا تیاغ نہیں کر سکتے ہیں اس میں تو نہ ہمیں فانسی لگ رہی ہیں ناجیب کے پاس پیسے لگ رہے ہیں ہم جس کے پاس جائیں گے جس کو جوڑیں گے وہ مجھے ایک کپ چائے ہی پلائے گا پلائے گا کہ نہیں پلائے گا تو آپ کا کیا جا رہا ہے اور بدوانوں کے بہت پیچھے مت رہیے یہ سب بدوان جو ہے کبیرداز کے دوہیت کے تحت اپنے آپ جڑ جائیں گے آپ ہم آدمی کے پاس جائیے جس کے پیر میں بیمائی فٹی ہوئی ہے جس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جس کے ساتھ اتیا چار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ کاریلے کھول دیجئے ہر گلی کوچے میں کرائیم فری بھارت کا کاریلے ہونا چاہیے جہاں پہ آبیدن جائیں وہاں سے کرائیم فری بھارت کی سٹیشنری سے یہ بتایا جائے کہ ادیس کو نظر انداز کیا تو مکھ منتریوں تمہاری سرکار گرے گی آرٹیکل 356 کے تحت یہ چیز جو ہے جن جن تک پہنچا دیجئے یہ جاگ جائیں گے یہ نے رات کی نین آنا بند ہو جائے گی آج آپ نے موڈل نہیں دیا سارا جی جی آپ اپنا آپ اپنا وہ اون کریے اپنا ویڈیو اون کریے جس سے آپ اپنی بات اچھے دنسے کہیں اور وہ ریکارڈ پہ آئے